بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہلکی ہلکی سردی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں سوپس کا اور اس طرح کی چیزوں کا موسم آ چکے ہیں تو ہر طرح کی سوپ بنیں گے تو یہ سیمپل سا سوپ ہے چکن سوپ جو کہ ہر وینٹرز میں ہمارے گھر میں بنتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہے نزلہ زکام ہے اور یا ویکنس ہے تو اس میں یہ سوپ جو ہے بہت ہی انرجی دیتا ہے اور بہت ہی فائدہ ماند ہے تو یہ سوپ میں کیسے بناتی ہوں آپ نے یہ دیکھنے کے لیے ان تک میرے ساتھ رہنا ہے تو سب سے پہلے لیں گے تین سو گرام چکن فریز ہوا چکن ہے اور وہ ڈال دیں گے پریشر ککر کے اندر اور اس میں میڈیم سائز پیاز ہے ٹماٹر ہے دو تین جوئے لسن کے سینمن سٹک ہے آدھا انچ کی بڑی لائچی اور لونگ یہ ڈال دیں گے اور ایک گاجر ہے وہ بھی ڈال دیں گے کیونکہ یہاں ہم بنا رہے ہیں سوپ سٹاک تو سوپ سٹاک میں ویجیٹیبل آپ جتنی زیادہ ڈالیں گے سوپ کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا ٹیل لیٹر پانی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے یہ بند گو بھی کے تھوڑے سے پتے ڈال لیاں میں نے اور ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کو بند کریں گے دس منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھا سا گال جائے اور سبزیوں کا بھی ایکسٹریک وچھا سا نکل کے آ جائے دس منٹ ہو چکے ہیں اب کوکر کو کھولیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا سوپ سٹاک ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو چھان لیں گے اس برطن کے اندر جس میں ہم نے سوپ بنانا ہے چکن کو نکال لیں گے اور اس کو شریڈ کر لیں گے چکن شریڈ ہو چکے ہیں اس کو ایڈ کر دیں گے سوپ سٹاک کے اندر اور یہاں میں ڈال دی ہوں میکرونی آپ اگر ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو سکپ کر دیں نوڈلز ڈالنا چاہیے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بوائل آنے تک پکائیں گے میکرونی اچھی سی گل جائیں اور اس میں ویجیٹیبل ایڈ کر دیں گے یہ بند کو بھی گاجر اور سویٹ کون میں نے استعمال کی ہیں آپ کو اسی بھی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا پسند ہو اس کو پکتے ہیں دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے چیلی ساس اور ٹو ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے سویا ساس اور ون ٹیبل سپون جائے گا ویٹ ویننگر یہاں ٹو ٹیبل سپون نے کون فلاور لے کے اور گول لیا تھا پانے کے اندر اور وہ استعمال کریں گے سوپ کو تھک کرنے کے لیے اور آپ کو اگر سوپ زیادہ تھک رکھنا ہے تو آپ کون فلاور اس حساب سے استعمال کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے بلیک پیپر ڈالی تھی اس میں اور ون ٹیبل سپون ہی نمک بھی ڈال دیا تھا نمک آپ حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے یہاں انڈا ایٹ کریں گے ایک پینٹ کے اور انڈا ایٹ کرتے ہی سوپ کی لوگ اتنی اچھے ہو جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بس ابھی ڈالیں اور پی لیں اس کو کھا لیں یا پی لیں آپ نکالیں گے چیز کو ایک سرونگ بول کے اندر آپ ایک اچھا سا بول لے لیں اور اس کے اندر سوپ کو نکال لیں اور گرم گرم پیش کریں جس کو بھی ویکنیس محسوس ہو رہی ہے یا سردی کے موسم میں ہی ویسے بھی پیا جاتا ہے یہاں میں نے تھوڑا سردنیاں گانش کر دیا ہے آپ سپرنگ اونین بھی گانش کر سکتے ہیں ریسپی پسان دائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل کا ایک ان کو دبانہ نہیں بھولنا اس سے آپ کو میرے نئی ریسپی کے ناٹفکیشن ملتی رہیں گی تو ہم یہاں دیکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ